رحمان الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس میں ہوں امتیاز علی فاروڑی کے کالیج حیات آباد ایک نئے لیکچر کے ساتھ فیزیکس پارٹ ون میں اور وہ ہے ترمینل ویلاشٹی چپٹر نمبر سیکس ایک انتہائی امپورٹن ٹاپک ہے ترمینل ویلاشٹی کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی باڈی بھی کوئی بھی ریزیسٹو میڈیم میں فلو کرتی ہے تو جب اس باڈی کا ویٹ اس جو فلوڈ ہے وہ اس پہ کتنے ڈریک فورس اپلائی کرتے ہیں مین ریزیسٹو فورس کے برابر ہو جائے تو پھر یہ باڈی ایک کانسٹنٹ ویلاشٹی کے ساتھ موپ کرتی ہے اور اس کانسٹ ویلاشٹی کو کہہ ترمینل ویلاشٹی جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے کہ کانسٹن نیکزیم ویلاشٹی دیت اٹینڈ اور مینٹینڈ بائی دو آبجیکٹ وائل فالنگ ترو آریزیسٹو میڈیم دوسرا جو میں نے کہاں وہ یہ ہے کہ وینڈ ڈریک فورس آن ڈا آبجیکٹ ڈریک فورس آن ڈا آبجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی باڈی سپوز اگر گراب کو دیکھیں کوئی بھی ایک باڈی ہے وہ نیچے گر رہی ہے نیچے گر رہی ہے سپوز ایر میں گر رہی ہے یہ نیچے گر رہی ہے نیچے فالنگ کر رہی ہے تو اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ انکریز ہوتی جاتی ہے انکریز ہوتی جاتی ہے انکریز ہوتی جاتی ہے لیکن سٹوڈن ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی سپیڈ باقی اور زیادہ انکریز نہیں ہوگی مطلب ہے اس کا ایک لیمٹ ہو جائے گا جیسا ہے ناکزیم سپیڈ کہتے ہیں جس طرح کہ میں نے ادھر لکھا ہے ایک دام ناکزیم تو اس سپیڈ سے یہ آگے نہیں جائے گا مطلب بس دس دا لاسٹ سپیڈ تو نیچے سے جو اس پیڈ جو ڈریک فورس ہوتا ہے وہ بھی اس پیڈ ہوتا ہے لیکن اس کا جو میکزیم سپیڈ ہوتا ہے جس سے آگے یہ اور سپیڈ اٹین نہیں کر سکتا پھر اس ویلاسٹی کو کہتے ہیں ترمینل ویلاسٹی تو یہاں پر اس کی ویلاسٹی انکریز ہو جائے گی لیسا پوز ہی نہیں یہاں پر اس کی ویلاسٹی اور بھی انکریز ہو جائے گی اور بھی انکریز ہو جائے گی لیکن اس کی ویلاسٹی اس حد تک پہن جائے گی جب اس کی ویلاسٹی اور انکریز نہیں ہوتی تو پھر ہم اس ویلاسٹی کو پر کہتے ہیں ترمینل ویلاسٹی اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایکسیلریشن پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ نہ اور زیادہ ہو جاتا ہے نہ کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is no change in velocity and when there is no change in velocity it's called there is no change in velocity called constant velocity so there is no acceleration so this means that there are constant velocity which is called translational equilibrium when there is no acceleration then mean that there are translational equilibrium and that velocity is called terminal velocity so acceleration is zero and that velocity is called terminal velocity اس کی بیسٹ اگزمپل اب کیا ہوگی اس کی سٹوڑنٹ بیسٹ اگزمپل اب یہ ہے کہ لٹسپوز ہمارے پاس ایک باڈی ہے اور وہ چلانگ لگاتی ہے اوپر جہاز سے جیسی وہ چلانگ لگاتی ہے لٹسپوز اس کا پیرا شوٹ ابھی تک اوپن نہیں ہے تو اوپن نہیں تو انتہائی اس کی سپیڈ کیا ہوگی انکریز ہوگی انکریز ہوگی لیکن اگر جیسے یہ اپنے پیرا شوٹ کو اوپن کرے لٹسپوز اس نے پیرا شوٹ کو یوں اوپن کیا تو اس کی جو رفتار ہوگی جو سپیڈ ہوگی وہ ایک لیول پر آ جائے گی کیونکہ یہاں پر جو اس کا باڈی کا ویٹ ہے وہ ڈانورڈ کی طرف ہے اور اس پر جو ڈریک فورس ہوتا ہے جو ریزسٹو فورس ہوتا ہے وہ اپ وڈ کی ہو دی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر یہ باڈی ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ نیچے گیرے گی نہ زیادہ تیز نہ زیادہ سلو تو اس کانسٹنٹ ویلاسٹی کو کہتے ہیں ٹرمینل ویلاسٹی تو یہاں پر ایکسیلیرشن کیا ہوگی یہاں پر ایکسیلیرشن زیرو ہوگی اب یہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ ٹرمینل ویلاسٹی کن چیزوں پر دیپین کرتے ہیں یہ صرف ہمارا ایکویشن ابھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس پر نیٹ فورس کتنا ہوگا اس پر نیٹ فورس ہوگا ویٹ اس داؤنوارڈ لیٹ سپوڑ دریک فورس اس اپورڈ اگر ہم اس میں ویلیو فورس کریں تو یہاں پر ایکسیلیرشن ایکسیلیرشن یہاں پر دریک فورس دریک فورس ہی ہمیں سٹوک سلاس سے آیا ہے دریک فورس سیکس پائی ایٹا ویلاسٹی ایٹا is the viscosity of the fluid اچھا جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایکسیلیرشن یہاں پر زیرو ہے ایکسیلیرشن ہم نے یہاں پر زیرو پٹ کیا ایک نیٹ فورس کے زی ایکلز تو زیرو ایک نیٹ ہتم ہوا جیسے ایک نیٹ ہتم ہوا تو ہم نے اس ایکویشن کو ری آرینج کیا اور اس ری آرینج کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے ہی ویلاسٹی کو نکال کے ایم جی سکس پائی آر ایٹا یہاں پر نکالا یہاں تک بھی ایکویشن ٹی ہے لیکن اگر ہم سپیریکل اوبجٹ کے لئے بات کریں سپیریکل اوبجٹ mean that اس کا ویلیوم کی بات کریں اس میں ڈینسٹی کی بات کریں اس میں ریڈیس کی بات کریں تو this is for spherical اوبجٹ v is equal to 4 by 3 pi r cube اگر ہم اس میں ڈینسٹی وغیرہ پٹ کریں آپ سٹوڑھیں اس ایکویشن کو دیکھ سکتے ہیں یہ آئی سیمپل ہے تو اس ایکویشن کو اگر ہم یہاں پہ ماس کی جگہ پٹ کریں تو ہمارے پاہ جو terminal velocity کی ایکویشن آئے گی وہ یہ ہے کہ 2 رو جی r square divided by 9 eta اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ terminal velocity depend کرتی ہے density پر جتنا وہ body dense ہوگا اس نے terminal velocity زیادہ ہوگی نمبر دو اس کی depend کرتی ہے اس کی ریڈیس پر اور ریڈیس پر بھی جتنا زیادہ ہوگا تب بھی terminal velocity وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی سورہ یہاں پہ اگر آپ اس equation میں دیکھ کر تو terminal velocity is independent of the viscosity viscosity کا مطلب ہے کہ جتنا وہ fluid گڑا ہوگا تو اتنی اس body کی ربطار اس میں کم ہوگی اور اگر اس fluid کی جو viscosity ہے وہ کم ہوگی تو اتنی اس body کی terminal velocity زیادہ ہوگی سپوز water ہے اور ہوا ہے تو ہوا کی viscosity as compared to the water کم ہے لہٰذا ہوا میں ایک body تیس terminal velocity کے ساتھ جائے گی اور fluid میں مطلب water میں اس کی terminal velocity کم ہوگی تو تینکیو ویڈ مچ